اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیئن زکاة وزکاة الابدان السیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انشاد گرامی ہے کہ ہر چیز کی زکاة ہوا کرتی ہے اور جسموں کی زکاة روزہ رکھنا ہے روزہ کو لے کر کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور اس پانچویں نشست میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہیں گے کہ روزے کی چار قسمیں ہیں کچھ روزے واجب ہیں کچھ مستحب کچھ حرام اور کچھ مکروح جو واجب روزے ہیں جیسے ماہوار کے رمضان کے جتنے دن ہیں سارے کے سارے دن ان کے روزے واجب ہیں اسی طرح اگر کوئی نظر کرے منت مانے یا قسم یا اہد کرے کہ فلان کام اگر میرا ہو جاتا ہے تو میں روزہ رکھوں گا تو کام کے ہو جانے پر روزہ رکھنا واجب ہے ناظرین مستحب روزے جیسے ماہ رجب کے روزے ہیں شابان کے روزے ہیں اسی طرح سال بھر ہر ہفتے جمعیرات کا دن اور پیر کا دن جو ہے وہ روزہ رکھنا مستحب ہے اب جو حرام روزے ہیں وہ صرف دو ہیں دو عیدین جو عید الفطر اور عید العزہ ہے ان دو دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے اس کے علاوہ جو مکرو روزہ ہے وہ آشورہ کے دن کا روزہ ہے شدید کا رہات ہے اس میں البتہ فاقہ رکھنا غم اور کربلا والوں کی یاد میں مستحب ہے مگر روزے کی نیت سے روزہ رکھنا مکرو ہے اور وہ بھی شدید مکرو ہے یہ جو ہم نے چار پسمیں بتائی ہیں ان میں صرف سب سے افضل اور سب سے اہم جو روزوں کا موسم ہے وہ ماہ بارک ہے رمضان ہے یاد رکھے گا کہ ماہ رمضان المبارک میں کسی اور روزے کی نیت نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی جانب سے بخصوص ایسا مہینہ ہے کہ جس میں صرف ماہ رمضان ہی کی نیت سے آپ کو روزہ رکھنا ہے اگر آپ نے کسی مستحب روزے کی نیت کی یا کسی اور روزے کی نیت کی تو اگر جانگوج کے آپ ایسا کریں تو وہ جو روزہ آپ رکھیں گے نہ ماہ رمضان کی روزوں میں شمار ہوگا اور نہ جس نیت سے آپ نے روزہ رکھا اس نیت کی مطابق اس روزے کو قبول کہا جائے گا البتہ اگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ماہ روزہ رمضان آ چکا ہے اس نے کوئی مستحب روزہ رکھا اور بعد میں پتا چلا کہ ماہ روزہ رمضان آ چکا ہے تو پھر اسے گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے کہ وہ روزہ رمضان کا ہی روزہ گنا جائے گا گفتگو کا سسلہ اسی طرح جائل رہے گا آپ اپنا خیال رکھے گا ہمی بدوہم یادرکی گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ